ہائی فرنڈز ویلکم بیکٹو می چینل اور میں ہوں بھارتی آج میں بنا رہی ہوں ایک بیگ یہ ملٹی پرپس بیگ ہے اور اس کی جو لیندھ ہے فیبرک کی پندرہ انچ ہے اور اس کی ویرث سیونٹین انچ ہے اس کی کٹنگ میں نے پہلے کر لی تھی کیونکہ میرے دھیان میں نہیں تھا کہ میں ویڈیو بناوں گی تو یہاں سے دیکھیں تین انچ ادھر کو لے کے تین انچ ادھر کو لے کے مارکنگ کر کے یہاں سے میں نے ایک بلوک ٹائپ فیبرک یہاں سے دونوں طرف سے نکال لیا ہے اور یہ جو سائیڈ میں آپ کرب دیکھ رہے ہو یہ ہاف ہاف انچ کی میں نے دونوں سائیڈ پہ تھوڑی سی شیپ دی ہوئی ہے اس طرح سے میں نے کٹنگ کی ہوئی ہے یہ میرے پاس جو کپڑا ہے سوفے کا کپڑا ہے کافی تک ہے اس میں آپ کو کسی بھی طرح کی لائننگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس بیگ میں نہ ہی کسی طرح کیا فوم ڈالنے کی آپ کو ضرورت ہے تو اس کو ایزیٹی سے میں یوز کر رہی ہوں تو میں نے ایک ویڈیو میں شیئر کیا ہوا ہے اسی چینل پہ میں نے پلوز بنائے تھے اس میں سے یہ بچا ہوا کپڑا ہے تو یہاں پر اس کے جو ہینڈل ہوتے ہیں اس کو بنانے کیلئے پندرہ پندرہ انچ کی میں نے جو ہے سٹیپس لی ہیں اور اس طرح سے ان کو سٹیچ کر لیا ہے تو یہ کپڑا کافی موٹا ہے تو اس کو سٹیچ کرنا بہت مشکل تھا تو ابھی ہم اس کو یہاں پہ اس طرح سے اٹیچ کریں گے دونوں سائیڈ سے میں نے یہاں پر چار چار انچ چھوڑ لیا ہے اسی طرح سے دوسری سائیڈ سے چار انچ اور یہاں پر اس طرح سے ہم اس کو اٹیچ کر دیں گے سیلائی مشین کے ساتھ پوری سیلائی لگا دیں گے اور یہاں پر میرے پاس ایک زپر ہے تو زپ لگاؤں گی میں اس پہ تو زپ کو اٹھا کر لینا ہے اس طرح سے اور اس کے اوپر سیلائی لگا دینی ہے پوری پہ اس طرح سے دیکھیں جہاں پہ میں نے زپ لگائی ہے اس کو سیدھا کر کے ٹاپ سیم یہاں پہ آپ لگا سکتے ہو کیونکہ یہ کپڑا کافی موٹا ہے اگر میں اس پہ لگاؤں گی تو میری نیڈل ٹوٹ جائے گی تو میں نے نہیں لگائی ہے اس طرح سے دونوں طرف سے میں نے زپر کو اٹیچ کر لیا ہے اب اس کی ہم سائیڈ سیم لگائیں گے یہاں سے لے کے برکر نیچے تک آپ نے سیدھی سیدھی سلائی یہاں سے لے کے نیچے تک لگا لینی ہے تو دونوں طرف سے اسی طرح سے میں لگا لوں گی اب اس کو ہم نیچے سے اٹیچ کریں گے سلائی لگانے کے بعد یہاں سے ایک کونہ پکڑ کر دوسرے کونے کو پکڑ کر اس طرح سے ملا دیں گے اور یہاں پر ہمیں سٹریٹ سیدھی لائن جو ہے سلائی لگا دینی ہے دونوں طرف سے سلائی لگانے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے بنے گا اب اس کی تھریڈ نکڑ رہے ہیں تو اب ہم اس کو فینش کر لیں گے میرے پاس یہاں پر اس کا لائننگ کا کپڑا ہے میچ کرتا ہوا تو سائز کے حساب سے میں اس کی جو سٹیپ سے کٹ لوں گی اس طرح سے تو کپڑے کو ہم تھوڑا سا فورڈ کر لیں گے یہاں پر اس طرح سے ڈبل کر لیں گے اور اس کے اوپر سلائی لگا کر بعد میں اس کو پلٹ کر دوسری طرف اس کے اوپر پھر سے ٹاپ سیم لگا دیں گے تو دیکھئے میں نے چاروں سائٹ بھی اس طرح سے لگا لیا ہے چاروں جو میں نے سٹیپس کٹنگ کی تھی چاروں کو لگا لیا اب اس کو ہم کھول کے سیدھا کر لیں گے اور یہاں پر ہمارا جو بیگ ہے بن کر برکل ڈیڈی ہے تو آپ اس کو کسی بھی طریقے سے یوز کر سکتے ہو اس میں تین سے چار سوٹ آرام سے لیڈیس کے آ سکتے ہیں اگر آپ اس کو شاپنگ کے پرپس سے یوز کرنا چاہتے ہو تو آپ شاپنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہو اگر آفیس وغیرہ میں جاننے کے لیے ہم کھانا وغیرہ لکھ کر جاتے ہیں تو اس طرح کیا آپ فوڈ وغیرہ بھی اس میں ڈال کر لکھر جا سکتے ہو تو اگر آپ اس کو ایزے ہینڈ بیک یوز کرنا چاہتے ہو تو ہینڈ بیک کے روپ میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی take care